بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ایک ہون افیشل سٹور بنی گالا کیمپس کی جانب سے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے گریڈ ٹو کی کاروان اردو کے سبق نمبر ون حمد کی طرف لے کر جاتی ہوں تو بچوں صفحہ نمبر ون پر دیکھئے صفحہ نمبر ون کے اوپر دیکھئے نظم ہے حمد بچوں حمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس اس نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خدا کی تحریف بیان کی جائے اور اس حمد کے لکھنے والے اختر شرانی ہے تو بچوں آئیے ملکار پڑھتے ہیں تو سب کا مالک سب کا خدا تو بے آسرا ہم اور آسرا تو بندو پہ شفقت حکام تیرا لیتے ہیں ہر دم ہم نام تیرا تو نے بنائی یہ ساری دنیا یہ خوبصورت یہ پیاری دنیا حیوان انسان تو نے بنائے شہر و بیاباں تو نے بسائے روشن کیے ہے تو نے یہ تارے یہ ننننے یہ پیارے پیارے پھول اور پھل سب تو نے بنائے باغو میں تو نے پودے اگائے تو نے سمجھ کو بھڑنا سکھایا لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا ہے عام سب پر احسان تیرا اختر کو یا رب ہے دیہان تیرا تو بچو اس نظم کے اندر جو اس کے شاعر ہیں اختر شیرانی انہوں نے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کو اس کی تعریف کی ہے کہ تُو سب کا مالک ہے سب کا سہارا آسرہ ہے اور بندو پر تُو ہی شفقت کرنے والے ہے یہ دنیا ساری تُو نے بنائی حیوان انسان شہر بیابان ہر جگہ تُو نے بسائی پھول پھل تُو نے بنائے باہو میں پودھے تُو نے اگا اس طرح شاعر جو ہے وہ اپنے ساری چیزوں کی تعریف کر رہا ہے کہ سب کچھ ہی قدرت کا بنایا ہوا ہے اور اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اس کو اللہ کا احسان بھی مان رہا ہے تو بچو آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر تین کے اوپر الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں جیسے ہے پاسرہ سہارہ شفقت محبت مہربانی بیابان جنگل کو کہا جاتا ہے دھیان خیال ہر دم ہر وقت تو بچو آگے صفحہ نمبر پور پہ چلتے ہیں یہاں پہ سوال نمبر ون ہے سوالات کے جوابات لکھئے یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ نے یہ اپنی کاپی میں سوالات کے جوابات لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے سب سے پہلا سوال ہے یہ نظم کس کے بارے میں ہے تو بچو یہ نظم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے سوال نمبر دو ہے اس نظم سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہی چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھنے ہیں تو بچو نظم کے اندر بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں میں پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے یہاں میں نے خود الفاظ یہاں لکھ بھی دیئے ہیں اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ تلاش کر کے لکھے جیسے ہیوان انسان چاند تارے پھل پھول باغر پودے وغیرہ آگے بچو دیکھ رہے ہیں سفہ نمبر پانچ کے اوپر اس نظم میں دی گئی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دس چیزوں کے نام سوچ کر لکھنے ہیں ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹین نمبر دیئے گئے ہیں اپنے رائٹ کرنا ہے تو بچو آگے چلتے ہیں سفہ نمبر سکس کے اوپر باقی جتنا بھی یہ کام دیا گیا ہے یہ سب آپ نے بک کے اوپر ہی فیل کرنا ہے سوالات کے جوابات آپ نے حالی کاپی میں رائٹ کرتے ہیں آگے دیکھئے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سکھایا تین باتیں آپ نے لکھنی ہے اور وہ بھی میں نے آپ کی آسانی کے لئے آپ کو بتا دوں کہ تین باتیں کس طرح ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سکھایا نمبر دو بولنا سکھایا نمبر تین چلنا سکھایا ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہئے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھنا چاہئے آگے الفاظ دیا گئے ہیں ہم وزن الفاظ تلاش کیجئے اور دائرہ بنائیے سامنے الفاظ بھی دیئے گئے ہیں نام کے ساتھ کون کون سا لفظ ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے گول دائرہ لکھنا ہے نیچے دم ہے دم کے ساتھ کون کون سا لفظ ملتا ہے اس پہ آپ نے گول دائرہ لگانا ہے پھول ہے جیسے نیچے دھول ہے اور اسی طرح آپ نے جو اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہوا اس پہ انشان لگاتا ہے آگے ہے اسی طرح پھل ہے انسان ہے پڑھنا ہے تو ان سے ملتے جلتے اس کے حاشیے کے اندر جتنے الفاظ دیے گئے ہیں جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے ان پر آپ نے گھول دائرہ لگانا ہے بچو آگے ہے سوال نمبر تین اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دو چیزوں کی تصویریں بنائیے اور ان کے نام لکھی اور تصویر میں رنگ بھی بھر گئی آپ نے نیچے یہ جو جگہ دی گئی ابوک کے اوپر اس پر آپ نے باغات ایک سائیڈ بنانے ایک سائیڈ پودے بنانے اور پھر ان میں رنگ بھرنے ہیں تو آگے بچو ہمارا آخری کوسچن ہے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر خوشخطی دی گئی ہے مالک خدا شفقت آسرا بیابان نیچے آپ کو املا بھی ساتھ دی گئی ہے خوبصورت لکھائی میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس سے پھر آپ نے جوڑ توڑ کے ساتھ یاد بھی کرنا ہے یہ ہمارا آج کا سبق اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ